بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وہی ہوا جس کا ڈر تھا وہی ہوا جس کا خوف تھا آڈیو لیگ تحقیقات سے پہلے ہی ویڈیو لیگز کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سب سے بڑا سکینل سب سے بڑی ویڈیو جو ہے وہ لیگ کیا چیف جسٹس کی شرمناک ویڈیوز اب وائرل ہونے والی ہیں کھیل اپنے آخری مراحل کی طرف جیسے ہی بڑھتا ہے داخل ہوتا ہے عمران خان کے آخری سپورٹر کو بھی جو ہے وہ وارننگ دے دی گئی ہے ڈارک ویڈیو پر چیف جسٹس کی ویڈیوز آخر کس کے ساتھ موجود ہیں آج کی ویڈیو میں تہلکہ خیز انکشاف کریں گے ہم خوف ست آتے ہیں ہم ڈر رہے تھے پچھلے تین چاہ دن سے جو کھیل کھیلا جا رہا تھا کہ کس طرح سے جو ہے پہلے رہائی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ جی عمران خان کی پارٹی سے ہم جو ہے رخصت ہو رہے ہیں کس طرح سے رخصت ہو رہے ہیں کس طرح سے ایک چٹھی پڑی جاتی ہے وہ کس طرح سے رونے دھونے کے بعد آنسو ضبط کر کے جو ہے وہ ریزگنیشن دیے جاتے ہیں تو یہ سارے معاملات تو چل رہے تھے عمران خان نے بولا کہ جی میں اکیلا کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دوں گا تو لوگ اس کو ووٹ دے دیں گے یہ معاملات ایسے تھے لیکن پاکستانی سیاست اس وقت آڈیو اور ویڈیو لیکس کے جو ہے اس سے کنٹرول کی جا رہی ہے یہ معاملات آ چکے ہیں یہ لیکس اتنی عام ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی اس پر باقاعدہ ایک کمیشن بنانا پڑا ہے یہ لیکس اتنی اہم ہے کہ حکومت کو اس پر باقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن بنانا پڑا ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ کمیشن اپنی تحقیقات کو شروع کرتا دیکھا جاتا کہ کون یہ معاملات کو کھیل رہا ہے اس کا ماسٹر مائن کون ہے کون اس طرح سے جو ہے وہ ویڈیوز کو لیک کروا رہا ہے کون اس طرح سے گندگی کا کھیل جو ہے وہ کھیلنے لگا ہے اگر پہلے ہو جاتا تو معاملات بہت الگ ہوتے اس سے پہلے کہ یہ کمیشن جو ہے جو بنایا گیا اپنی تحقیقات شروع کرتا ہم چیف جسس اور پاکستان کی ویڈیو لیک کی اب دھمکی دے دی ہے بلکل آپ جو سن رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جی چیف جسس اور پاکستان کی ویڈیو لیک کی دھمکی جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور دھمکی دینے والا کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ یہ وہ والا ہیکر ہے جو پچھلے کچھ عرصے سے مختلف آوڈیوز مختلف ویڈیوز مختلف پچھرز کو جو ہے وہ لیک کر چکا ان لیکس میں عمران خان شہباز شریف مریم نواز ججز سمیت بہت سارے اہم ترین لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں ان کے حوالے سے یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بتاتا آ رہا ہے لیکن اس بات اس ہیکر نے جو ہے ایسی گھٹیا ویڈیو کی دھمکی دی ہے جس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ہیکر کا کہنا ہے کہ جی پاکستانی چیف منصف اور پاکستان کی ترجیحات یعنی فہوش ترجیحات سے حیران ہو جائیں گے پاکستانی یقین نہیں کریں گے کہ یہ کس طرح کا انسان ہے پاکستانی یقین نہیں کریں گے کہ اس کی کس طرح سے ایکٹیوٹیز ہیں یہ کیا کرتا ہے اس کے کیا فہوش کام ہے وہ ایک جنسی درندہ ہے اور کیوں نہ ہو اس کا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے اس نے جی انگلیش میں پورا کا پورا یہ کہانی جو ہے وہ سنائی ہے اس کو میں ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جی اس نے یہ کہانی سنائی ہے کہ جی پاکستانی جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے اپنے چیف جسٹس کی جو ہے وہ فہوش ترجیحات کو دیکھ کر اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں اس وقت سے یہ ایسے ہیں اپنے پاپکون اور ڈرنکس ریڈی رکھیں جلدی چیف جسٹس کی ویڈیو لیک کروں گا اور آپ لوگ اس کو انجوائی کریں گے حیرت کی بات ہے کہ اتنا غلیز قسم کا انسان اتنے غلیز قسم کے الزامات لگانے والا بندہ جو ہے اس کو ابھی تک پکڑا کیوں نہیں کیا وہ ایک کے بعد ایک ویڈیو لیکس جو ہے وہ عبران خان ہو شہباز شریف ہو مریم نواز صاحبہ ہو کوئی بھی ہو متعدد لوگوں کی ویڈیوز وہ لیک کر چکا ہے متعدد لوگوں کی ویڈیوز کے اپنے پاس ہونے کے وہ دعوے کر چکا ہے لیکن ابھی تک اس کو جو ہے نہ گرفتار کیا گیا نہ اس کو پکڑا گیا ہے اور وہ غلیز الزامات جو ہے لگا رہا ہے اس لیے یہ جو بھی بندہ ہے اپنا دھندہ اس وقت ڈارک ویب پر چلا رہا ہے وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے اس کے مطابق چیف جسٹس کی ویڈیو ڈارک ویب پر موجود ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ لیک کی جا سکتی ہے ڈارک ویب سے آپریٹ کرنے کی وجہ سے اس تک پہنچنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے اور بڑی عجید سی بات ہے میں یہ سوچتا تھے کہ جس کو پکڑا کیوں نہیں کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہی کا یہ بندہ ہو جو لوگ مل کر پاکستان کو تباہو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گند گھولنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر سے یہ آپریٹ کر رہا ہے پاکستان کے باہر سے آپریٹ کر رہا ہے اس کے پاس یہ ویڈیوز کہاں سے آئیں ہیں لیکن اس کے پاس اساویر اور ویڈیوز تو ہیں جس کو یہ لیک کر رہا ہے اور اس کو ہیکر کے نام سے جو ہے مطارب کروایا گیا ہے میں مطبع یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کا ایک اٹومک پار مطبع ہماری جو ہے ہمارا ملک ہے اور ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں لیکن پھر بھی ہم ایک ہیکر کو نہیں پکڑ پائے ایک ہیکر کو ٹریس کرنا ہمارے لیکنہ مشکل ہے کہ وہ پکڑ کے اس نے تگنی کا ناچنا چاہیا ہوا ہے اس کے مطابق چیف جسٹس کی ویڈیوز جو ہیں وہ ڈاک ویب پہ موجود ہیں میں نے دیکھی بھی ہوئی ہیں وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کہتا ہے وائرل کی جا سکتی ہیں لیک کی جا سکتی ہیں ڈاک ویب سے آپریٹ کرنے کی وجہ سے ابھی تک اس کو پکڑا نہیں جا سکا اس تک پہنچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ یہ نو مہینے کے دوران بہت ساری آوڈیوز بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ لیک کر چکا ہے اور سوال اب یہ ہے کہ اس کے پاس یہ آوڈیوز ویڈیوز پکچرز بکول اس کے برنا اس کے پاس ساری چیزیں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ایسی ایسی اس کے پاس آوڈیو لیکس ہیں جس کے پاس مطلب ہم سوچتے ہیں ہمیں یقین نہیں آتا کہ کوئی اس کو فرہام کر رہے ہیں اندر سے اندر کا بندہ ہے جو ساری چیزیں دے رہے ہیں ورنہ اس کے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں تو اب ویڈیوز تو حریم شاہ بھی لیک کرتی ہیں لیکن اس ہیکر کا تو کوئی چہرہ جانتا ہی نہیں ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہیکر کون ہے اگر اس نے پہلے کی طرح اس بار بھی واقعی چیف جسس کی ویڈیو جو ہے وہ لیک کر دی تو بہوچال آ جائے گا معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے چیف جسس کے پیچھے دم دبا کے یہ لوگ پڑ چکے ہیں کس طرح سے ان کے پیچھے پڑے میں ہیں کس طرح سے اس وقت اگر ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں عدالتیں وہ پورے ملک کے نظام کو دیکھ رہی ہیں جو غلط صحیح ہو رہے ہیں اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو اگر آپ چیف جسس اور پاکستان کے اوپر ہی اس طرح کے الزامات لگا کر ان کی کوئی ویڈیو آوڈیو کچھ بھی لیک کر دیں گے تو definitely آپ کسی پر trust نہیں کر پائیں گے کیا ہوگا بھوچال آجے گا عذاب آجے گا تو اب یہ وہی معاملات ہے جس کا ہمیں ڈر تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں ایسی گیم تو کھیلی جانی تھی وہ کہتے ہیں کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو تیڑی انگلی سے نکالا جاتا ہے تو یہ اسی وقت نصف اج گئی تھی کہ یہ جو گھی ہے کہیں سے بھی نکالنے کی کوشش کی جائے گی تو اس وقت جی وہی ہو رہا ہے جس کا ڈر تھا ویڈیو لیکس کی جو آڈیو لیکس کی تحقیقات ہے اس سے پہلے جو بھوچال آج چکا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل جو ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ سب سے بڑی ویڈیو جو ہے وہ لیک کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ ویڈیوز ہیں کیف جسٹس کی شربناک ویڈیوز کے حوالے سے یہ بکواسیات کر رہے ہیں کہ جی میں وہ لیک کر دوں گا میرے پاس وہ موجود ہے میں وہ وائرل کر دوں گا وہ ڈارک پیپ پر موجود ہے ڈارک پیپ پر لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے تو کسی بھی صورت میں جو ہے ہم اس کو بچانی سکتے تو وہ جو ہے وائرل ہوگی ہوگی دیکھ لیں جی کھیل اپنے آخری مراحل کی طرف جیسے ہی بڑھتا ہے اب ایک ڈرٹی گیم شروع ہو چکی ہے کیچڑ اچھالنے کی لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنے کی لوگوں کو کاموں میں ملوث کرنے کی اگر کوئی ملک کے بارے میں سوچ رہے تو اس کو کسی بخصوص سیاسی بارٹی کے ساتھ جوڑ کر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فلان کے حق میں جو ہے وہ فیصلے آتے ہیں بھئی یہ سارے لوگ اچھے کام کرنے سب کے حق میں فیصلے آئیں گے اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی گچی پکڑ کے جو ہے وہ دبا دی جائے اور وہ چون بھی نہ کرے تو ایسا تو نہیں ہوتا نا جب آپ کسی کو مارنے کی کوشش کریں گے تو وہ چون تو کرے گا جب وہ چون کرے گا تو پھر آپ کو آگ لگے گی تو یہ جو آگ لگنے کا سلسلہ ہے یہ بڑی گندی صورت میں اس وقت سامنے آیا ہے کھیل اینڈ تک جاتے ہوئے مجھے رانہ صلی اللہ کی بات یاد آگئی رانہ صلی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو گرانے کے لئے کسی حد تک بھی جائیں گے تو یہ جو کسی حد تک ہے یہ بڑا خطرناک ہے یہ آپ میدان جنگ میں نہیں بیٹھے ہوئے میں پھر دونوں پارٹیز کو بول رہی ہوں بلکہ دو پارٹیز تو نہیں ہے نا پی ٹی آئی کی اگینس پوری کی پوری ہے انہوں نے پاکستان کی ساری پارٹیز کو ملا کے پی ڈی ایم بنایا ہوا مطلب پھر بھی سب جانے کی کوشش کی جاری ہے کہ بھائی آپ ٹیبل ٹاک کریں آپ نے اپنی پاکستانیوں کو میدان جنگ میں ایسے اتارا ہوا ہے جیسے کہ کوئی دشمن ہے کسی دشمن ملک سے ہم لڑ رہے ہیں تو یہ گندہ کھیل اس وقت شروع ہوا ہے اس میں چیف جسس آف پاکستان کے بارے میں جو ہے اب اسے دھنکیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ جی میرے پاس ڈاک ویب پر ان کی ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو جائیں گی وائرل ہونے والی ہیں پاپ کون نکالیں میں کہتے ہوں شرمناک حد تک جو ہے گر چکے ہیں لوگ اور گریوی حرکتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیستو نابود کرے جو بیڈ کر جو ہے کسی کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا اور تار تار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آمین سم آمین